کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ٹائگر اور پھالو کے بیچ لڑائی ہوگی تو انجام کیا ہوگا؟ کیا لپرڈ کے موہ سے ہائنا بینے والا چھین سکتا ہے؟ اگر کوئی ہاتھی کسی گینڈے سے پھڑ جائے تو جیت کس کی ہوگی؟ ہر جانور کے خطرناک روپ دکھانے کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے آج ہم آپ کے لئے جانوروں کے دس خطرناک لڑائیوں کے ویڈیوز لے کر آئیں جنہیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی ایک لپرڈ اپنا پیٹھ بھرنے کے لئے شکار کی تلاش میں بھٹک رہا ہے تب ہی اس کی نظر اپنے بچوں کے ساتھ کھوم رہا ہے وارٹھاک پر پڑتی ہے بیچارے وارٹھاک کو اس بات کی بھنک تک نہیں ہے کہ اس کی طرف ہی بڑا خطرہ پڑھ رہا ہے لپرڈ وارٹھاک کی طرف بڑی چانانکی سے دبے پاؤں پڑتا ہے اور صحیح وقت دیکھ کر اس پر پوری طاقت سے ٹوٹ پڑتا ہے لپرڈ ایک ہی وارٹھاک کی گردن کو چکڑ لیتا ہے لیکن تب ہی ایک ہائنا بھی آ جاتا ہے اور وہ بھی وارٹھاک پر حملہ کر دیتا ہے خود پر دو طرف سے ہوتے حملے دیکھ وارٹھاک آکرامک ہو کر ہاتھ پیر مانا شروع کر دیتا ہے اس کی کوشش رنگ رہاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں وارٹھاک لپرڈ اور ہائنا کے خبزے سے بچ کر بھاگ جاتا ہے اس چنگل سے بچ کر وارٹھاک تو نکل جاتا ہے لیکن اس کے جاتے ہی لپرڈ اور ہائنا کے بھی جنگ شروع ہو جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہائنا کے اور بھی ساتھ ہی وہاں آ جاتے ہیں اور لپرڈ پر اٹیک کر دیتے ہیں ان خوکھار ہائناس کا حملہ اتنا گھاتک ہوتا ہے کہ لپرڈ پوری طرح زخمی ہو کر اپنی چان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے گرمی سے پریشان ایک ہپو پانی کی تلاش میں پٹک رہا ہے وہ کھومتا ہوا ایک ایسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں جنگل کے راجہ شیر کا خبزہ ہے اور اس جگہ کو اس کے خبزے سے چھڑانا ہپو کے لئے بلکل بھی آسان نہیں ہے مگر ہپو پہلے سے ہی پانی نہیں ملنے سے کافی پریشان ہے اور اب وہ اس جگہ سے خالی ہاتھ لوٹنے کے مون میں بلکل نہیں ہے جیسے ہی ہپو پانی کے اندر ختم رکھتا ہے شیر اسے روکنے کے لئے اس پر حملہ کر دیتے ہیں وہ سایا ہوا ہپو بھی شیر کے چھنڈ پر حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا اور اپنی پوری طاقت سے ان پر ٹوٹ پڑتا ہے شیر پہلے تو کچھ دیر تک ہپو کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہپو پیچھے اٹنے سے منا کر دیتا ہے تو شیروں کو بھی وہاں سے جھانا پڑتا ہے اب اس جگہ پر ہپو کا راج ہو جاتا ہے اور وہ ایک کیلی جگہ پر جا کر پیٹ جاتا ہے نمبر ایٹ وائلڈ ڈاگز ورسز امپالا تالاب میں ایک پریکننٹ امپالا تیر رہی ہے اور اسی تالاب کے کنارے پر جنگلی کتے اسے اپنا شکار بنانے کی فراق میں ہیں جنگلی کتوں کو دیکھ کر امپالا تھوڑی سہم جاتی ہے وہ لگاتار تالاب کے اندر رہ کر پانی میں چکھا لگاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر وہ باہر نکلتی ہے تو کتوں کا شکار بن سکتی ہے پانی میں رہتے ہوئے امپالا کو بہت دیر ہو جاتی ہے لیکن اس کا پانی سے آنا بھی بہت ضروری ہے وہ کئی بار پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر کنارے پر خطرہ دیکھ پھر پانی میں چلی جاتی ہے ایک سمیں آتا ہے جب امپالا پانی سے نکل کر کنارے پر آ جاتی ہے اسے دیکھتے ہی جنگلی کتے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے تالاب سے باہر لے آتے ہیں امپالا بہت تڑپتی ہے مگر ان کتوں کے آگے خود کو بے بس پاتی ہے کچھ ہی دیر میں جنگلی کتے اس امپالا کو مار ڈالتے ہیں اور اس کے پیٹ میں سے اس کے بچے کو بھی نکال کر کھا جاتے ہیں نمبر سیبن لپرڈ وارسز پرکیوپائن ایک بھونکھا لپرڈ جنگل میں اپنے کھانے کی تلاش میں بھٹک رہا ہے اس کے ہاتھ کوئی بڑا شکار تو نہیں آتا لیکن اس کی نظر ایک ساہی پر پڑتی ہے لپرڈ اپنے پنجے سے اس ساہی پر حملہ کنا شروع کر دیتا ہے ساہی کے شریر پر بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں جو اسے شکار ہونے سے بچاتے ہیں جب وہ اپنے آس پاس کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو ان کانٹوں کو اوپر کر لیتا ہے اور حملہ کرنے والا خائل ہو جاتا ہے ساہی کی یہی کانٹے لپرڈ کو بھی کافی پریشان کرتے ہیں لیکن وہ ان کانٹوں سے جوچتا ہوا ساہی کا شکار کرنے میں خامیاب ہو جاتا ہے وہ لپرڈ ساہی کو تو مار دیتا ہے لیکن وہ اس کے کانٹوں سے بہت گھائل ہو جاتا ہے پہلے وہ اپنے شریر سے ساہی کے کانٹے رکھاتا ہے اور پھر ساہی کو کھا جاتا ہے مگر یہاں کانٹی ختم نہیں ہوتی کچھ ہی دیر میں ساہی کے کانٹوں سے گھائل لپرڈ کی تڑپ کر موت ہو جاتی ہے نمبر سیکس لائن ورسوز ہائنا جنگل کا راجہ شیر ویسے تو دوسرے جانوروں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے لیکن کئی بار وہ خود بھی اور جانور کا شکار بننے سے نہیں بچ پاتا ایک شیر اپنے شکار کی تلاش میں کھوم رہا ہے تو ابھی اسے ہائنا کا ایک بڑا جھنڈ دکھائی دیتا ہے ہائنا اور شیر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ شیر کی طاقت کے سامنے ہائنا کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب ہائنا جھنڈ میں ہو اور شیر اکیلا تو یہاں بازی پلٹ سکتی ہے شیر کو ہائنا کا ایک جھنڈ کھیر لیتا ہے اور ہر طرف سے اس پر حملہ کرتا ہے شیر اس خطرے کو بکھو بھی بھاپ لیتا ہے اور ہائنا اس کو وہاں سے بھگانے کے لیے تہارتا ہے مگر ہائنا ٹس سے مس ہونے کا نام بھی نہیں لیتے اتنے ہائنا کے بیچ میں خود کو فسا ہوا دیکھ کر شیر لاچار ہو جاتا ہے لیکن تب ہی شیر کا ایک اور ساتھی وہاں جاتا ہے دوسرے شیر کے وہاں آتے ہی ہائنا اس ڈر کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں دونوں شیر مل کر ہائنا اس کو وہاں سے خدیر دیتے ہیں اور خوشی خوشی آگے چلتے ہیں